بھومنشور کمار کی اگوائی میں گیندباجوں کے شاندار پردشن کے با سنرائز ہیدر آباد نے بلیباجی میں بیترین کھیل دکھاتے ہوئے کولکتا رائٹ نائٹ رائیڈر کو پانچ وکٹ سے ہرا دیا انڈینئر انڈین پریمیر لیگ کے گیاروے سیزن میں ہیدر آباد کے لگتار تیسری جیت ہے سیزن کے اپنے تیسرے میچ میں ہیدر آباد کے کپتان کین ویلیمز نے ٹوچ جیت کر پہلے گیندباجی چونی ان کے گیندباجوں نے کپتان کے فیصلے کو صحیح ثابت کرتے ہوئے کولکتا کو بیس آوروں میں آٹھ وکٹ کے نقصان پر ایک سو ارتیس رنوں پر روک دیا اور پھر کپتان ویلیسن کی پچاس رن کی ارچت کے پاری کے دم پر اس لقشے کو انیس آوروں میں پانچ وکٹ کو کر حاصل کر لیا گیا ہیدر آباد کا پہلا وکٹ 32 کے کل اسکور پر دیمان سہا چوبیس کے روپ میں گرا انہیں سنیل نرین نے اپنے شکار بنایا سہاں نے پندرہ گیندوں پر پانچ چوکے لگائے نرین نے اس کے بعد شکر دون ساتھ کو بیالیس اسکور پر بولٹ کیا کل دی پیادب نے پچپن کے کل اسکور پر منیش پانڈے کو پویلین بھیجا یہاں ہیدر آباد کی ٹیم پریشانی میں تھی لیکن کپتان نے شاکیب الحسن 27 کے ساتھ مل کر ٹیم کو سنکٹ سے نکال جیت کے قریب پہنچا دیا اسی بیچ پیوچ چاولہ نے ساکیب کو بولٹ کر دیا شاکیب کا وکیٹ 114 کے کل اسکور پر گرا کپتان اٹھاروے اوور کی دوسری گیند پر پویلین لوڑ گئے انہوں نے چوالیس گیندوں کی پاری میں چار چوکے اور ایک چکر لگایا یوسیٰ پتھان نے انتمیساند کے اندوں میں دو چوکے اور ایک چکے کی مدد سے سترہ رن بنایا تھے ہوئے ہیدر آباد کو جیت دلائی اس سے پہلے ہیدر آباد کے گیندبازوں نے شاندار پردشن کی ہیدر آباد کے سب سے سفل گیندباز بھومیشور کمار رہے ہیں انہوں نے چار اوورو میں شریف 26 رن دے کر تین وکیٹ حاصل کیے ساکیب الحسن من آف دا میچ بنے بلی سٹان لیک نے چار چار اوورو میں کسی کس رن دیے اور دو دو وکیٹ لیے موسیقی